بازگاؤں دھانا چھیتر میں چوبیس جون کو گائے بزرگ جھبو یادو کے گھر چٹھی بھیج کر ایک کروڑ کی فیروتی مانگی گئی جس کے سمبند میں ایس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے بتایا کہ بازگاؤں دھانا چھیتر کے بیدولی نواسی جھبو یادو کھیت کی رکھوالی کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ ان کا پوتر بھی تھا پوتر کے رسار وہ ساڑھے بارہ بجے تک ان کے ساتھ تھا لیکن رات ساڑھے تین بجے جب اس کی دادی کھیت میں گئی تو وہ بستر پر نہیں ملے وہ سکھیتی کا کارے بھی کرتے ہیں اس لیے کبھی کبھی چلے جاتے تھے اس لیے پریوار والوں نے سوچا کہ وہ کہیں گئے ہوں گے آ جائیں گے لیکن جب صبح تک نہیں آئے تو پریجنوں نے تھانے پر سوچنا دی جس کو دیکھتے ہوئے پولس و پریجن دونوں دن بھر ڈھونٹے رہے لیکن وہ نہیں ملے 26 جون کو ان کے پڑوسی کے گھر کے سامنے ایک لفافہ ملا جس میں ایک کروڑ کی رنگداری مانگی گئی ہے اور نہیں دینے پر بزرگ کی ہتھیا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے بزرگ کے دونوں بیٹے بینککوک میں رہتے ہیں باقی پریوار یہی رہتا ہے ان کا کسی سے کوئی ویواد نہیں ہے فر بھی پولس سبھی بندوں پر چھانبین کر رہی ہے ایس پی ساؤت نے کہا کہ جس طرح سے لیٹر میں لکھا گیا ہے لگتا ہے کہ وہ وقتی انپڑھ ہے یا بہت کم پڑھا لکھا ہے یا تو سرارت بھی ہو سکتی ہے یا صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن پوری گمبھی طرح سے پولس کام کر رہی ہے بزرگ دوارہ کوئی موبائل فون اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے جس سے سرویلانس سے کوئی مدد نہیں مل پا رہی ہے پولس کے دوارہ گائب ہونے کی سوچنا پوسٹر کے مادہم سے جاری کیا گیا ہے جس سے سبھی لوگ جان سکے پریاس ہے کہ سکسل بزرگ کی برامتگی ہوگی اس سمبند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت اور انکمار سنگھ نے کہا ایک ستر سی ورسی بھجرگ اپنے دھان کی پوتھ کی رکھوالی اپنے کھیت پر کرتے ہیں یہ کوڑی رام چوکی چھتر کا بیدولی گاؤں ہے تیس بٹے چھوویس کی رات میں وہ اپنے کھیت پر تھے ان کا پوتھر بھی ان کے ساتھ تھا پوتھر کے انسار ساڑھے وارہ بجے رات تک وہ تھا اس کے بعد اس کی دادی ساڑھے تین بجے جب گئی تو بستر پر نہیں ملے چونکہ وہ اوجہ سوکھا کبھی کام کرتے تھے تو کبھی کبھار کنی لوگ ہیں چلے جاتے تھے پر جانہوں نے یہ سوچا کہ یہ کہیں گئے ہوں گے آ جائیں گے جب صورے 8-9 بجے تک نہیں آئے تو انہوں نے ایک گھر کا لڑکا آجائے ان کا جو پوتھر ہے گورکپور میں رہتا اس کا فون کیا وہ آیا اس نے تھانے کو سوچنا دی چوبیس تاریخ کو اس میں کون سوٹ کی کرتے تھے پولیس اور ان کے پریجن چوبیس اپوچیس دونوں دن ڈھوڑتے رہے چوبیس تاریخ کو ایک لفافہ ان کے پڑوسی کے دروازے پہ ملا ہے جس میں انہوں نے کہاں دینا ہے کس کو دینا ہے کب دینا ہے رنگداری یہ کچھ نہیں لکھا ہے لیکن لکھا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو آگے لنبیر پریڈام کے بارے میں انہوں نے ان کو سچے تامی دیا ہے ہم سارے پہلوں کی چھاندین کر رہے ہیں بزرگ کے دونوں بیٹے بینکوک میں رہتے ہیں بہویں اور سارا پریوار یہی رہتا ہے جگہ جمین کا کسی طرح کن کا کوئی بیواد نہیں ہے پھر بھی ہم سارے لوگ اس پہلوں پہ چھاندین ہمارے ٹیم کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہو سکتا ہے یہ بارت جو لکھی گئی ہے جو اس کی رائٹنگ ہے اور ساری چیزیں جس طرح سے ہیں وہ لگتا ہے کہ آدمی انپڑھ ہے مطلب بہت کم پڑھا لکھا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ فوٹو اسٹیٹ بھیجا گیا اہلی فافے میں تو اس پہ سرارت بھی ہو سکتی ہے حقیقت بھی ہو سکتی ہے لیکن پوری کم بھیرتا سے ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے چونکہ مجرد دورہ کوئی موبائل فون پریوں نہیں کیا جا رہا تھا اس نہ تے الیکٹرانک سربیلانس کی کوئی مدد نہیں مل پا رہی ہے بہت پرمپراغت جو پولیس کا سسطم ہے اس کے آدھار پر لوگوں سے پوچھتاچ مکویری پوستر پمپلیٹ بگیابن ان سب کے مادہم سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور امیت کرتے ہیں کہ جلدی ہی ساکسل ان بزرگ کی برامتگی ہوگی اور یہ سرارت کرنے والے لوگ بھی پولیس کے سکتے ہیں پرنگداری لکھنے والے کو مجھے لگتا ہے یہ لکھنے بھی پوری طرح سے بھی آتا ہے لیکن جو اس میں اماؤنٹ لکھا گیا ہے ایک کروڑ لکھا گیا ہے ایک کے آگے سونیو لگاتار لگاتا گیا ہے تو وہ ایک کروڑ روپیہ ہے اور جن کے گھر سے یہ مانگا جا رہا ہے ان کی مالی حالت تو فلحال ایسی نہیں لگتی ہے وہ کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں مکانو کان ٹھٹھا گاؤں میں بنا لیا ہے لیکن ایک کروڑ روپیہ رنگداری دینے کی حیثیت جیسا تو کچھ نہیں دیکھتا ہے پھر بھی ہم کسی تکھے سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے موجرک کی ساکسل گھر واپسی اس کے بعد آگے کی کاریوہ ہی ہم کرے گا موسیقی